قرآن مجید کی تلاوہ تو قرآن مجید کے آیت سن کر بندہ رونے کی عادت پیدا کرے غور کرے تفکر کرے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں حضرت سیدہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سور تقاثر پڑھتا ہوں جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑا ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے جو نہیں رو سکے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہارے سامنے سے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اس کے لئے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کیسی شکل ہی بنا لے خوف خدا پیدا کرنے والی سورت مبارکہ ہے سورت تقاثر ہم پڑھے تو صحیح قرآن مجید کے اندر اور اگر رونا نہ آج تو رونے جیسی سورت ہی بنا لے امیر المومنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شد رو سکتا ہو تو روئے اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی سورت بنا لے مقتد البدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے فضائل دعا اس میں ہے کہ جیسے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے اگرچہ ایک ہی کترہ ہو کہ دلیلِ اجابت ہے یعنی قبولیت کی دلیل ہے رونا نہ آنا ہے تو رونے کا سا مو بنا ہے کہ نیکوں کی سورت بھی نیک یعنی اچھی ہے اب دعا کے بیان کردہ اس عدب کی شرعہ میں عالی حضرت امام میلے سنت فرماتے ہیں کہ یہ رونی سورت بنانا با نیت تشبو یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے نہ کہ اوروں کے دکھانے کے لیے کہ وہ یعنی لوگوں کے دکھانے کے لیے کرنا تو یہ ریاہ ہے اور ریاہ حرام ہے فرماتے ہیں یہ نکتہ یاد رہے جب ہم دعا کرتے ہیں نا ایک کتا ہم تو دیکھتے ہیں یہ بھی رو رہا ہے یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے یہ تو اتنا چک چک کے رو رہا ہے ارے بھائی تو وہ رو رہا تھا آپ بھی رولا کس نے وہ رونے سے روکا ہے آپ کی دعا میں توجہ ہوگی تو رونے آئے گا نا آپ تو رونے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ رو رہے ہیں ارے بھائی تمہیں رونا نہیں آتا نہیں آتا رونا ارے اسی پہ رولو اسی پہ رولو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا ہمیں تو فضول ہسنے سے فرصت نہیں ہے ہائے پھر خندہ اے میجا میرے لب پر آیا خندہ اے میجا فضول مسکرانا فضول ہسنا ہائے پھر خندہ اے میجا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا یار سلم